اور پھر فتح کا خوب جیسٹن منایا نوائی ورک سپورٹس گالا کرکٹ چیمپینشپ میں چھے ٹیموں کے کھلاڑی ایکشن میں نظر آئے سٹاف میبران کی بڑی تعداد میچز سے محضوظ ہوئی چاہیین نے ہر اچھی شارٹ اور بہترین بالبر کھلاڑیوں کو خوب دار دی کرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میں وقت نیوز اور روزنامہ نوائی وقت کی ٹیم کے درمیان سنسنی حیز مقابلہ ہوا وقت نیوز کی ٹیم نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزنامہ نوائی وقت کی ٹیم کو شکست دی کھلاڑیوں نے شاندار جیت کا جشن بھی خوب منایا تقریب کے احتتام پر انتظامیہ کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو ٹرافیاں دی گئیں جبکہ وقت نیوز کرکٹ ٹیم کے کپتان حشام یوسف کو ٹائٹل ٹرافی سے نواز آ گیا تینس کمپوٹیشن تھا تینوں ٹورنامیٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ابتداء ہے اور اب یہ جتنا ہم انکرش ہوئے ہیں سارے جنہوں نے یہ کھیلا ہے جنہوں نے یہ ارگنائز کیا ہے تو یہ انشاءاللہ ایک اینویل ایونٹ ہونے جا رہا ہے صافی بڑی ٹف لائف گزارتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی انہیں دن میں کبھی رات میں کبھی کسی خبر کے پیچھے کبھی کسی خبر کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے تو اس ٹف روٹین سے ہٹ کے ان کے لئے کوئی ہیلڈی ایکٹیوٹی ایرینج کیجئے اور اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں مس رمیزہ مجید نظامی کا جنہوں نے ہمیں یہ ٹاسک دیا اور الحمدللہ آج ہم نے یہ سپورٹس گالا جو ہے اس کا آخری دن کرکٹ پہ تھا اور ایک ونڈرفول ایونٹ جو ہے وہ منقد ہوا سپورٹس گالا میں ناقابل شکست رہنے پر نوائے وقت گروپ انتظامیہ نے بک نیوز کی ٹیم کو مبارک بات دی انتظامیہ نے اپنے ملازمین میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایسے ایونٹس بقائدگی سے کرانے کا عظم کا آہدہ گیا کیمرامین زین علی کے ساتھ رفیق سلطان بک نیوز لاہور نوائے وقت گروپ کا رنگرنگ سپورٹس گالا اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ اقتطام پذیر ہو چکا ہے سینئر صحافیوں اور صحافتی تمجیموں نے سپورٹس گالا کے نقاط کو خوش آئین قرار دیا ہے نوائے وقت گروپ کی جانب سے کارکنوں کی تفریح کے لیے جاری سپورٹس گالا دلچسپ مقابلوں کے بعد اختطام پذیر ہو گیا سپورٹس گالا میں سنوکر، بیڈمنٹن اور کرکٹ کے مقابلے منعقید کرائے گئے کارکنوں نے تمام کھیلوں میں بھرپور شرکت کر کے ایونٹ کو کامیاب بنایا سینئر صحافیوں اور دیکھر صحافتی تنظیموں کے حدداران نے ایونٹس میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور نوائے وقت گروپ کی کاوشوں کو خوب سراہا آج ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے، کل ہمارے بچے بھی یہاں ہوں گے ہماری فیملیز بھی یہاں بیٹھی ہوں گی مستقبل میں اس کو بہتری کی طرف لے جائے جا سکتا ہے، فیملی گالا بنایا جا سکتا ہے کلم کے کھلاریوں کو حقیقی طور پر کھیل کے میدان کا کھلاری بھی بنا دیا اور یہ میرے خیال بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ روٹین سے ہٹ کے بھی کچھ ایکٹیوٹیز ہوں تو وہ یقیناً آپ کو انرجائز کرتی ہیں اور آپ کے جو متعلقہ فیلڈ ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ ایکٹیو بناتی ہیں اور زیادہ پرپیئر کرتی ہیں نوائی وقت گروپ کی انتظامیہ نے ایمنٹ میں شرکت کرنے والے کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کی اور آئندہ بھی سپورٹس گالا کے نکاز کا عظم کیا سپورٹس فیسٹیول کے لیے کوکا کولا، ایسے گارڈنز، فاسٹ مارکٹنگ، ایلائیڈ ایڈوٹائزنگ، آپشنز کیفے اور کلیرو پیور بوٹن نے تعاون کیا میڈیا کا ایک کام ہے وہ ہر وقت مصروف رہنا، انٹینشن والا کام ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس قسم کی ہیلتھی ایکٹیوٹیز کا انعقاد بہت ضروری ہے اور تمام لوگوں نے یہ بھرپور طریقے سے ایونٹ انجوائے کی ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ رہا ہے اور بڑا کامیاب ایونٹ تھا اور نوائی وقت گروپ نے یہ ایونٹ کیا ہے تمام ٹیموں نے بہت اچھی پارٹسپیشن کیا ہے اس میں اس طرح کی ہیلتھی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہی ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ایک ہو جاتا ہے اور جو فرسٹیشن چالے دن کی کام کی ہوتی ہے اسے بھی ایک اکٹاہ دور ہو جاتی ہے اور ایک مل بیٹھنے کا یہ بہان ہے اس طرح کی صحت مندانہ سرگرمیاں نہ صرف صحافیوں کو تفریح کا بھرپور موقع فراہم کرتی ہیں بلکہ صحافتی اداروں کے درمیان مادوم ہوتی تفریحی سرگرمیوں کی دوبارہ بحالی کا ذریعہ بھی ہیں کیمرامین جینال آبیدین کے ساتھ برحان الدین وقتی اوزلا ہو مادوم ہوتی تفریحی سرگرمیوں کی